ہمارے پاک یہ کپیسٹر ہے جو کہ آلٹرنیٹنگ سورٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے یہ ہمارے پاس آلٹرنیٹنگ سورٹ ہے جہاں سے ہم فریقنسی کو ویری کریں گے دس ہرٹ سے لے کر ون تھاؤزن ہرٹ تک یا دس ہرٹ سے لے کر اس کو تقریباً دس ہزار ہرٹ تک فریقنسی میں ویری کریں گے اور یہ سٹیڈی کریں گے کہ جب کپیسٹر سے کرنٹ فلو ہوگا تو اپنا کیسا بہیوئر شو کرے گا جیسے جیسے فریقنسی میں انکریمنٹ آئے گا ہم جانتے ہیں اگر کپیسٹر میں سے گزرنے والی فریقنسی کو بڑھایا جائے یا فریقنسی میں اضافہ کیا جائے فریقنسی میں اضافہ کرنے سے کپیسٹر کی جو کپیسٹیو ریاکٹینس ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور کپیسٹر کی کپیسٹیو ریاکٹینس کے کم ہونے سے اس میں سے گزرنے والا جو کرنٹ ہے وہ فریقنسی کے ڈائریکٹری ریلیٹڈ ہوتا ہے جیسے جیسے فریقنسی میں اضافہ ہوگا اسی طرح کپیسٹیو ریاکٹینس کم ہوگی اور جیسے جیسے کپیسٹیو ریاکٹینس کم ہوگی اسی طرح کپیسٹر میں سے گزرنے والے کرنٹ میں اضافہ ہوگا اور جب کپیسٹر میں سے کرنٹ میں اضافہ ہوگا گزرنے والے کرنٹ میں اضافہ ہوگا اسی طرح ہمارے پاس جو ویو فرم بن رہی ہے اس کا امپلیچوڈ انکریز کرے گا ابھی آپ سی آر او پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سی آر او ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے فریکنسی میں اضافہ ہوتا ہے فریکنسی میں اضافہ ہوتے ہی ساتھ ہی اس کا ایمپلیچوڈ انکریز کرتا جاتا ہے اور جو کہ یہ شو کر رہا ہے جیسے فریکنسی بڑھے گی کپیسٹیو رییکٹینس کم ہوگی اور کپیسٹیو رییکٹینس کم ہوگی کپیسٹر میں سے گزرنے والا کرنٹر بڑھے گا ابھی ریکھ سکتے ہیں یہ فریکنسی بڑھ رہی ہے یہ فریکنسی میں اضافہ ہو رہا ہے جیسے جیسے فریقنسی میں ضافہ ہوتا ہے اس کی ایمپلیچوڈ بڑھ جاتا ہے اور اس کے ایمپلیچوڈ کا بڑھنا اس بات کا اظہار ہے کہ ایمپلیچوڈ کے بڑھنے سے کرنٹ بڑھ رہا ہے اور کرنٹ کے بڑھنے سے مراد ہے اس کی کیپیسیٹیو ریکٹنس کم ہو رہی ہے اور کیپیسیٹیو ریکٹنس کا طرق اس چیزیں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ادھر سے میں نے فریقنسی کو ڈیجسٹ کیا ہے جو کہ ویری کرتی ہے دس ہرٹ سے لے کر دس ہزار ہرٹ تک تھی ہے ادھر سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دس سے سٹارٹ ہوگی یہ میرے پاس آلٹرنیٹنگ یا ویرین فریقنسی کے طور سے ہے اور یہ میرے پاس سرکٹ ہے جہاں پہ یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے اور کپیسٹر میں سے میں نے آلٹرنیٹنگ کرنٹ کو گزارا ہے اور ایسا آلٹرنیٹنگ کرنٹ ہے جس کی ویلیو فریقنسی کے ویلیو چینج ہو رہی ہے ابھی اس کو تھوڑا سلو کر کے دیکھتے ہیں کیا بہیویر چھو کرتا ہے اس کو ابھی سلو کر کے دیکھتے ہیں تھوڑا اس کو ٹائم آور ہو گا ہے دبارہ سے اس فریقنسی کو اپن کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کدھر سے میں نے سلیکٹ کر لیا سلو کرتے ہیں سلو کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس سلو کرتے ہیں جس سے ہم ڈیفرنٹ کی سلو کی فریقنسی کو جنرےٹ کر سکتے ہیں یہ در میں نے لگا دیا کہ جو فریقنسی ہے یہ دس سے لے کر دس ہزار تک ویری کرے گی سلوی ٹائم پچاس تیکن لگا دیا اور اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ آن ہو کے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اس کی فریقنسی میں اضافہ ہو رہا ہے جیسے جیسے فریقنسی اضافہ ہو رہا ہے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویو کے امپلیچوڈ بھی بڑھ رہا ہے یا اس کے میں انکریز آ رہا ہے اور یہ فریقنسی میں اضافہ ہوتا ہے یہ فریقنسی جو ہے دس سے لے کر دس ہزار تک بڑھتی جائے گی اب ابھی فریقنسی بڑھ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی امپلیچوڈ بھی بڑھ رہا ہے اب فریقنسی پھر کیا ہونے لگی ہے اب یہ فریقنسی کم ہونے لگی ہے ابھی کم نہیں ہوئی ابھی اضافہ ہو رہا ہے فریقنسی میں یہ اب دس ہوگی فریقنسی کم ہوگی اب دیکھیں یہ فریقنسی میں انکریمنٹ آ رہا ہے جیسے جیسے فریقنسی میں انکریمنٹ آئے گا یہ دیکھ لیں جیسے جیسے فریقنسی بڑھتی جاتی ہے اس کا امپلیچوڈ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور یہ اسی بات کا اظہار ہے کہ کپیسٹر میں سے گزنے والا کرنٹ کی مقدار بڑھ رہی ہے کیونکہ فریقنسی کے بڑھنے سے کپیسٹر کی ریکٹنس کم ہوتی ہے جب کپیسٹر کی ریکٹنس کم ہوگی تو کرنٹ بڑھے گا اور جب کرنٹ بڑھے گا تو اس کا امپلیچوڈ بڑھے گا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوبارہ سے یہ فریقنسی میں انکیمنٹ آ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم ساری لیب کو یہ ہے لیب اب ہم اسی طرح انڈکٹر کا بہیویا سٹیڈی کریں گے کہ اگر انڈکٹر کو ملنے والی فریقنسی میں اضافہ یا کمی آئے تو کیا ہوگا ابھی آپ نے یہ سارا بہیویا جو دیکھا یہ سارا کپیسٹر کا بہیویا تھا فریقنسی بڑھتی جا رہی ہے فریقنسی کے بڑھنے سے امپلیچوڈ بڑھتا ہے کیونکہ فریقنسی کے بڑھنے سے ریزسٹنس کم ہوگی ریزسٹنس کے کام ہونے سے کرنٹ بڑھے گا کرنٹ بڑھنے سے امپلیچوڈ بڑھے گا بڑا کلیر لی نظر آئے ابھی ہم اس کا طرح فریقنس دیکھیں گے کہ کپیسٹر میں اسے گزرنے والا جو کرنٹ ہے اور جو کپیسٹر کی اکراس اپلائیڈ وولٹیج ہیں ان کا آپس میں ویف فارم ڈیاغرام کیا بنتی ہے اور ان کا آپس میں فریقنس کتنا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کو سٹڈی بہتے ہیں یہ ہے موسیقی یہ ہمارے پاس ویف فارم ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے یہ بڑا کلیر لی نظر آ رہا ہے کہ ہمس میں ہمارے پاس دو ویف فارم بن رہی ہیں ایک ویف فارم کپیسٹر میں اسے گزرنے والے وولٹیج کی ہے اور ایک کپیسٹر کے اکراس جو کرنٹ ہے اور ایک جو کپیسٹر کے اکراس وولٹیج ہیں یہ والی جو ویف فارم کپیسٹر کے اکراس وولٹیج کی ہے آپ چرک کر سکتے ہیں شروع میں اس کی ویلیو سٹارٹ میں تقریباً زیرو ہے یا زیرو پہ ہے اس کی ویلیو صحیح ہے اور اسی طرح ہمارے پاس ایک اور ویف فارم ہے جو کہ ویف فارم ہے کپیسٹر میں اسے گزرنے والے کرنٹ کی اور ہم بڑا اور ہمیں یہ بڑا کلیر لی نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر یہ یہ جہاں پر یہ کیا ہے وولٹیج شروع والے پوائنٹ پہ وولٹیج کتنی ہے زیرو اور اس پوائنٹ پہ یہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ کرنٹ ہے کرنٹ کی ویف فارم میکسیمم ویلیو پہ ہے صحیح ہے یہ دو ویف فارم یہ والی وولٹیج کی شروع میں وولٹیج کی ویلیو زیرو ہے اور اس وقت جو کرنٹ کی ویلیو ہے وہ میکسیمم ہے یہ ہم نے انیلائز کیا کپیسٹر میں سے گزرنے والے وولٹیج اور کرنٹ کو اور جو کپیسٹر میں سے گزرنے والے وولٹیج اور کرنٹ کی جو بیگسان بنتی ہے اس کو سٹیڈی کیا ابھی ہم اس کے کراس کیا کریں گے انڈکٹر اٹیج کریں گے